اسلام علیکم مہتم دوستو میرا نام چودری مجاہد یاسین ہے میں لاہوریل سٹیٹ کا آنر ہوں اور آپ مجھے پلس نائن ٹو تری ٹو ٹو فور نائن ٹو 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 پہ ریچ کر سکتے ہیں سکرین پہ بھی نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ مجھے ریگولر کال کر سکتے ہیں اس ایم ایس کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ ویس میل چھوڑ سکتے ہیں ویڈس ایپ پریفن میتھل ہے تاکہ آپ سے کھل کے بات ہو سکے میں زیادہ تر یو ایس اے میں ہوتا ہوں اور پاکستان میں آتا جاتا رہتا ہوں فیملی میری یہاں پہ بزنس پاکستان میں ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آج بیریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں ان ڈیپٹھ ڈسکیشن کریں میں ذرا انٹیوز کرا دوں کہ لاہور ریہ سٹیٹ جو ہے آہ ون آف تی لیڈنگ سٹیٹ اجنسی تھی جب آہ بیریہ ٹاؤن جو ہے لاہور شروع ہوا تھا تو بیریہ ٹاؤن اے بی سی ڈی میں ہم جو انل لیڈر تھے مارکٹ میں اور بعد میں ہمارا فوکس زیادہ تر ڈی ایچ ای میں ہم نے کر لیا تو ہم ڈی ایچ ایس آہ ہم ڈی ایچ اللہور ملتان گجرہ والا بہاورپور میں آتھرہ جیلر ہیں نیوی کا سب سے بڑا ساڑھے چولہ سو اکڑکا جو پروجیکٹ گوادر میں ہے نیولیم پر جس میں آتھرہ جیلر ہیں ڈی ایچ اکویٹ ہے کہ ہماری آتھرہیزیشن ڈیلیکٹی جو ہے وہ ان پروسس ہے بشاور میں بھی ہم ریجسٹر ہونے جا رہی ہیں پورے پاکسان میں میں بیریہ ٹاؤن کا پہلا آتھرہ جیلر تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہایا کہ کوئی بار لیڈنگ میں عمومن بیریہ ٹاؤن کرانچی کے ویڈیوز خود نہیں بناتا ڈی ایچ ایس کے ویڈیو میں خود بناتا ہوں اپنے ہمارا بیریہ ٹاؤن کرانچی کا آفیس جو ہے وہ آپ کو آرموستری بیسیس پہ بھی دیتا ہے ویڈیوز بھی دیتا ہے ساری پریشنٹ کی وزد کراتا ہے کافی سارے ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو آن لائن دیکھ سکتے ہیں ہمارے آفیس کے لیکن یہ ہے کہ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا مجھے مجبورا جو ہے وہ آج یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا لاس ویڈیو میں نے کوئی سوال لٹے کا بیریہ ٹاؤن کرتا ہی بنو مینے پہلے جو اینا آن لائن کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے آ میں یہ سارے جو آپ یوٹیوب چینل پر سارے لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں یہ سارے یا تو میرے اپلائز رہے ہیں یا میرے شگد رہے ہیں اور فالور رہے ہیں آہ کراچی میں جو سب سے زیادہ ویڈیو صاحب بناتے ہیں وہ بھی میرے فالور تھے بہت عرصے سے اور جو سب سے زیادہ اس وقت جن کے سبکرائبر ہیں کراچی کے ویڈیو میں آہ ہی واس می فین اور فالور آہ تو انہوں نے کراچی میں فوکس کیا اچھی منت کی کام کیا اور کافی زیادہ میں کافی بیزی ہوتا ہوں میں کمپیٹیٹرز کے ویڈیو وواچ نہیں کرتا لیکن میں نے اس وقت جب یہ ویڈیوز کچھ وواچ کی ہیں ایم شاٹ کے وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی جس طرح کی ورکنگ ہونی چاہیے ناریج ہونا چاہیے اپنی فیل کا جتنے لوگ ان کو اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جتنا بڑا بلین کا یہ پروچیکٹ ہے they are not prepared for it they are not giving time to their research جو ہے نا basic چیزوں کا idea نہیں ہے ان کو مسال ہے ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ بیریٹرن کراچی کا total size کتنا ہے they are telling you that آہ سولہ زار اکر جو ہے ابھی جو ملا ہے تو یہ 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 بیریٹرن کا کراچی کا size ہے آہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی paradise جو ہے وہ اس میں کچھ جو ہے آہ پیشنس جو ہیں وہ clear نہیں ہے باقی سارا آہ مطلب آہ حصہ clear ہو گیا لیکن paradise کا کافی حصہ مطول ان کے کہ وہ clear نہیں ہوا that is us or not true ٹھیک ہے میں بھی آپ کو explain کرتا ہوں یہ بیسک بیسک چیزیں جو ہیں project میں ایک بندہ کام کر رہا ہوا سپورٹ سیٹیز کا اندازہ نہیں ان کو ہو رہا کہ وہ کس طرح جو ہے آہ آگے behave ہوگا یا کیا اس میں legal ہوگا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے نا میری اللہ کے میرا focus جو ہے وہ سارا ڈی ایٹ سے پہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ بہتر guide کر سکتا ہوں میری اپنی ٹیم بھی جو ہے آہ اس کو بھی مزید بھی کوشش کرنی ہوگی وہ تو آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیکچر بھی کرتے ہیں لیکن knowledge میں چاہوں گا اور request کروں گا کہ ان سے بھی کہ وہ بھی مزید اپنی فیلڈ میں جو ہے نا perfection پیدا کریں اور ایک تو صاحب جو ہیں وہ باکس والے چینل پہ وہ بہت زیادہ sensation میں چلے جاتے ہیں knowledge اتنا ان کا نہیں ہے بیسیکلی موتان کا پیچھے انہوں نے ویڈیو کا جو ہے نا وہ attention حاصل کرنے کے لیے کا online نہیں کیا تھا لیکن میں معذرت سے کہوں گا competitor ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ وہ competitor ہیں میں ان کو صرف پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یار یہاں پہ نا basic آپ کو knowledge نہیں ہے ڈیچلی موتان کا جو آپ نے ویڈیو بنایا فائز کا you don't know a b c or d of it صرف ہاتھ میں جو ہے آئی پیٹ پکٹ کے جو ہے نا بندہ اسپوائٹ نہیں ہو جاتا try to please try to spend some time on research before you speak کیونکہ آپ کی کرت guidance کی ویڈا سے کسی retired بندے کی ساری عمر کی کمائی ضائع ہو سکتی ہے کسی بیوہ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں yes everybody can easily say that we are dealers and ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگیں گی لیکن یہ dealer کے ساتھ ہم انسان بھی ہیں اور ہم facts پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بندہ جب کسی چیز پہ تفسرہ کرے knowledge کے ساتھ کرنا چاہیے آہ میں بالکل کسی جگہ پہ آج تک criticize نہیں کیا چیز کو لیکن ہم short کے basic چیزیں مطلب بیس پتیس ہزار روپے والی society والا بندہ کیا آپ کو بتائے گا کہ کہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے billions کے یہ جو ہے نا چیزیں اس سے اوپر نیچے ہوتی ہیں مارکٹ سے اللہ کا شکر ہے کہ عزت اللہ نے اتنی دی ہوئی ہے کہ آج کوئی ایک لفظ اوپر نیچے غلط میرے موہ سے نکل جائے تو دو چا لاکھ اوپر نیچے ہو جاتا چیزیں ہیں تو میں بڑی اتیار سے بولتا ہوں میں بولتے کہاں میں بجائے لائک کے یا فالور کے میری کوشش ہے کہ لوگوں کو پروپر گائیڈ کیا جائے پاکستان میں پیسہ پروپر لائے جائے صحیح جگہ پہ انویس کیا جائے thousands of thousands of projects ہیں لوگوں کو صحیح projects میں گائیڈ کیا جائے تو یہ تھوڑا سا ویڈیو جو ہے نا لمباج ہو جائے گا یہ تھوڑی سا explanation اس کے ضروری تھی کہ لوگوں کو جو knowledge نہیں ہے please میری request as a brother as a colleague کہ اپنا knowledge enhance کریں چلتے ہیں میں explain کرتا ہوں سب سے پہلے کہ بیریہ ٹون کراچی کا سائز کیا ہے جو کہ عام لوگوں کو پتے نہیں ہیں کسی بندے نے آپ کو ابھی تک یہ کلیر نے کیا کہ بیریہ میں ہوا کیا ہے جو خبار میں خبر لگتی ہے اس کو گول دیتے ہیں مندر ٹی وی کے اوپر ویڈیو کے اوپر صرف ان کی گول یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ ویوز مل جائیں لیکن guidance اس سے ملنا جو ہے نا وہ ایک لہذا چیز ہے ہمیں اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ بیریہ ٹون کی کیا settlement ہوئی ہے کیا اس کا impact ہوگا آگے مارکیٹ پہ generally بیریہ ٹون کی بیریہ ٹون میں کہاں پہ آپ کو اب invest کرنا چاہیے اور آگے اس کا جو ہے وہ آ کیا impact ہوگا پوری general market کے اوپر جو ہے ہم یہ بھی discuss کریں گے کہ ملک ریاض اتنی بڑی amount دے بھی پائے گا یا نہیں ڈیفال تو نہیں ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں پہلے ہم میرے کی طرف چلتے ہیں بیریہ ٹون کراچی کا size پہلے ہم discuss کریں گے اب یہاں پہ size کے comparison لیے میں پہلے آپ کو دکھاؤ کہ یہ یہ ہمارا کراچی city ہے پورا یہ والی ساری کراچی کی عبادی ہے ٹھیک ہے اب پوری جو بیریہ ٹاؤن اس وقت ہے وہ اس کا size یہ ہے یہ آپ کا پورا کراچی شہر ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریب پر اس کا one third جو ہے آپ دیکھ لیں پکچر میں آپ کو مردر آ رہا ہے کہ یہ بیریہ ٹاؤن ہے کراچی اس کے بیریہ ٹاؤن کے اندر جو ہیں یہ percent ہیں ٹھیک ہے یہ ساری جو ہیں one to fifty nine percent ہیں تو یہ آپ دوبارہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ کراچی کا شہر ہے پورا اور تقریباً اس کا one third کا جو size ہے اتنا بڑا یہ بیریہ ٹن کراچی ہے پہلے تو یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کتنا بڑا ہے اس کے ڈیلوں کو بھی نہیں پتا ڈیلر یہ کہہ رہے ہیں جی سولہ ہزار آہ اکڑ کا جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ لیگل ہو گیا ہے اور کچھ چند ایک جو ہے پریسنٹس جو ہیں وہ دیگر رہ گئی ہیں تو یہ ایک اٹھارہ انیس ہزار بیچ ہزار اکڑ کا پروجیکٹ نہیں بھائی میرے بھائی میں آپ کو سپین کرتا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی ہے کیا جو سارے آپ ڈیلر اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں آپ کو بیسک اس کا نالج ہونا چاہیے کہ کراچی بیریہ ٹاؤن کا ایک چور سائز کیا ہے اس کو کیسے میرے کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں میں بھی آپ کو ساری چیزیں لکھاتا ہوں ون بائی ون پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے بیریہ ٹاؤن ہٹھتر ہے پینتیس ہزار اکڑ کر رہے ہیں یہ ٹوٹل سائز ہو جی آپ کے بیریہ ٹاؤن کراچی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آہ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ چیز تھی کہ بیریہ ٹاؤن کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا کیا کیس چار رہا تھا تھوڑا سا اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں ماظر چاہوں گا کہ یہ ویڈیو شاید تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے جہاں پہ لوگوں کے بیلینز روپیز میں نہیں ڈالرز میں ہیں تو اٹلیس ٹونٹی بیلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ رکرہ جی بہر ہے اب سائز دیکھ رہے ہیں جیسا میں نے کہا کہ یہ دیکھا ہے تقریباً پینتیس ہزار اکڑ ہے اور ستر ڈالر کلومیٹر سکر بن جاتا ہے جو ہے جو ہے نا that is huge that is a new city ایک نیا شہر وہاں پہ باد ہو رہا ہے جب کہہ رہا ہے ملک ریاض بہت بڑا پروڈیکٹ ہے اس کو سیریس لینا چاہیے اور سیریس ریسرچ کرنے چاہیے سیریس ڈسکیشن کرنے چاہیے اس پہ جو ہے نا اس میں جو ہے ڈی ایچ اے آہ جو سٹی ہے وہ اس سے تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس سے کر لیں کہ وہ کدھر ہے کیونکہ وہ دونوں آپس میں کافی related ہیں یہ ہمارا ڈی ایچ اے سٹی آتا ہے اس کے اور اس کے بیریہ ٹاؤن کے درمیان جو ہے یہ چودہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چودہ کلومیٹر دور ہے مین گیٹ بیریہ سے ڈی ایچ اے سٹی یو ار فورٹین کلومیٹر آوے فروم مین گیٹ ٹو ڈی ایچ اے سٹی گیٹ یعنی کہ دوسری لفظوں میں شہر سے بیریہ ٹاؤنگ پر لے آتا ہے اس کے چودہ کلومیٹر پر ڈی ایچ اے سٹی آتا ہے یہ ضروری ہے آپ کے نالج کے لیے میں نے یہ بھی اس لیے آپ کو پمائش کر کے دیا تاکہ یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ دونوں میں کتنا فاصلہ ہے آہ یہ جو ساری اے بیریہ ٹاؤن ہے اس میں جو ہے کوٹ میں نا تین چیزیں تھی ایک تھا کہ انہوں نے جو سات آزار اکڑ لیا تھا دوزہ چودہ میں وہ سستے داموں پر لیا تھا وہ اس کو چیلنج کیا ہوا تھا وہ یہ لینڈ تھا ٹھیک ہے یہ جو گورنمنٹ سندھ سے جو ہے لیا تھا بیریہ ٹاؤن نے پیمٹ کر کے دوزہ چودہ میں اس کی پیمٹ کی تھی کیس یہ چاہ رہا تھا کوٹ میں کہ انہوں نے انڈر پیمٹ کی ہے اور یہ لینڈ جو ہے یہ ریسنٹلی بیریہ کونہ سپریم کوٹ کے آرڈر کے مطابق کو یہ سرنڈر کرنا پڑا تھا سندھ گورنمنٹ کو واپس لینڈ یہ ہوا تھا کینسل ہو گیا تھا یہ ڈیل تو پہلا تو چکر یہ تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کا جو لینڈ ہے نا یہ پرپل لینڈ تھا جس کی پیمٹ بیریہ نے سندھ گورنمنٹ کو کی ہوئی تھی لیکن کوٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ انڈر پیمٹ ہوئی ہے آپ اس کو موجودہ قیمت کے مطابق پیمٹ کریں اس کے بعد جو اس میں کوٹ کی طرف سے جو ہے وہ آرڈر تھا اس کو یہ لینڈ جو پرپل ہے یہ واپس کرنے کا تھا یہ جو وہ لینڈ ہے یہ جو میں آورنچ میں دکھا رکھا ہوں آپ کو یہ لینڈ بیریہ کا اپنا پرائیوٹلی پرچیز لینڈ ہے ٹھیک ہے یہ پرپل جو ہیں دونوں تقریبا سات ہزار اکڑ تھے یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ تقریبا پندرہ ہزار ساڑھے پندرہ ہزار اکڑ ہے جو بیریہ نے اپنے پیسوں سے خریدہ ہے یا ان پروسس سے خریدنے کی ٹھیک ہے اس میں سے جو ان کی پوسیشن میں ہے جس کو پرچیز کر لیا ہوا ہے اس پہ ان کی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس سیریے میں ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یہ انہوں نے بائی کیا ہوا تھا جس سیریے میں بیریہ کی پوسیشن تھی پیمٹ دی ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بیریہ کی ڈویلمنٹ چڑھ رہی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایریا ڈویلمنٹ میں تھا یہ ایریا ڈویلمنٹ میں ابھی سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایریا ڈویلمنٹ تھا یہ ایریا کی یا تو ابھی ڈویلمنٹ شروع نہیں ہوئی یا ان ڈیل ان پروسس ہیں ان ایریاز کی ٹھیک ہے آہ بہرحال کام ابھی تک بیریہ نے اس ایریا پہ کیا تھا اور یہ ایریا جو ہے یہ گورنمنٹ کا سندھ گورنمنٹ سے جو لیا ہوتا ہے کوٹ کے اس ٹیک کے مطابق اس پہ کام وہ آتھوریج نہیں تھے کرنے کے تو انہوں نے نہیں کیا ان کا جو اپنا لینڈ تھا اس پہ انہوں نے کام کو کنٹینیو رکھا دبا کے کرتے گئے کوٹ کا انہوں نے کوئی جو ہے وہ لا بریک نہیں کیا تھا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہتے ہیں جی وہ جی بیریہ نے تو کوٹ کا سٹے ہونے کے باوجود بھی لینڈ پہ جو ہے وہ کام جاری رکھا نہیں انہوں نے جو گورنمنٹ کا لینڈ تھا اس پہ آپ دیکھیں کسی پہ بھی انہوں نے کوئی ڈویلمنٹ نہیں کی یہ سارا خالی پڑا ہوا ہے ابھی بھی خالی ہے ٹھیک ہے یہ سارا خالی پڑا ہوا ہے ہاں انہوں نے یہ بیچا ضرور ہوا تھا پہلے پیراڈائز میں بھی اور اوپر والے بھی جو ہے اس ایریا میں بھی سپورٹ سٹی میں بھی تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ انڈرسٹینٹ کیجئے کہ یہ چیز تھی اب اس میں جو یہ جو سارا ایریا ہے نا اب اس میں یہ جو ایریا ہے نا یہ والا ایریا یہ ایریا جو ہے یہ ایکسٹرا جو ہے وہ بیریہ کو جو ہے اس کو آہ کبزے میں تھا گورنمنٹ کو اس نے پیسے بھی نہیں کیے تھے دیئے تھے اور بیچ بھی دیا ہوا تھا پرائیوٹلی اونڈ بھی نہیں تھا یہ گورنمنٹ کا لینڈ تھا ٹھیک ہے یا تو ان کی کوئی ڈیل چڑھ رہی ہے تھی یا پروسس میں تھا تو انہوں نے اس پہ پتہ اپنا کبزہ سبسا کر کے تو اپنی ڈویلمنٹ چلا رہے تھے شروع سے ہی جو ہے پہلا جو پہلا اس راڑی جو ہوا تھا بیریہ اور یہ سارا لینڈ جو ہے یہ انہوں نے اپنے نام پہ نہیں کروایا ہوا تھا سندھ گورنمنٹ کے ہی چڑھ رہا تھا یہ جو لینڈ ہے یہ پرپل والا انہوں نے بائی کیا ہوا تھا کروایا ہوا تھا یہ والا لینڈ جو ہے نا کوٹ میں ڈسکاور ہوا کہ یہ لینڈ جو ہے ابھی تک بیریہ کے نام پہ نہیں چڑھا تھا تو بیریہ نے جو ہے یہ جو لائن چڑھ رہی ہے یعنی کہ اس میں اگر ہم اس کو جو بیریہ کے لینڈ کو ہٹا دیں یہ جو لینڈ ہے اب جو گرین لینڈ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا یہ گرین والا جو ایریا ہے یہ لینڈ جو ہے یہ بیریہ کے جو ہے یہ والا جو ہے یہ اب سارا جو یہ والا اور پرپل ملا کے یہ لینڈ ٹوٹل اب لیگل ہوا ہے ریسنٹلی سولہ زار آٹھ سو ایک کڑھ جو ہے یہ اس کی پمائش ہے سولہ زار آٹھ سو تریسٹ ایک کڑھ جو ہے ٹھیک ہے اب یہ اورنج والا بیریہ اونٹ یا ان پروسسٹو گوئنٹو اونٹ فرم پرائیوٹ پارٹیز پرائیوٹ پارٹیز سے وہ خرید رہے ہیں یا ان کے پاس آریڈی پوسیشن میں تھا خرید ہوئا تھا پرائیوٹ پارٹیز تھے اور پر ڈویلپ کر رہے تھے اس پہ کسی گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی کلیم نہیں آیا نہ سندھ کا نہ نیب کا باقی اس ایریے پہ کوئی ابجیکشن ابھی تک کسی کا نہیں آیا ٹھیک ہے تو یا تو ان کے وہ آریڈی خریدہ ہوا ہے کمز کم وہ گورنمنٹ کا لینڈ نہیں اور پرائیوٹ پارٹی نہیں کسی نے آج تکورٹ میں کسی میں چلیم نہیں کیا تو وچ مینس کے دے آبیٹ وہ ان کی اپنی ملکیت ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہاں پہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ پورا پروجیکٹ پینتیس چھتیس ہزار اکڑ کا ہے اس میں سے سولہ ہزار اکڑ جو ہے ابھی لیگل ہوا ہے جس کی پیمٹ چار سو اور ساٹھ ارب روپے جو ہے بیریہ ٹاؤن نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنی ہے اس میں جو کوٹ کو کرنی ہے اس میں جو ہے ان کو جو ہے ستائیس ارب روپے کی جو ہے وہ پیمٹ جو ہے پچیس ارب روپے کی پیمٹ ستائیس آگست کو دینی ہے اس کے بعد سوا دو ارب روپے ہر مہینے دیں گے چار سال تک اور آخری جو سال تین سال بچیں گے ان میں ان کی اماؤنٹ مزید ہیوی ہو جائے گی اور اگر یہ دو مینے کے لیے پیمٹ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو کوٹ دوبارہ ان کے خلاف نائپ کا کیس شروع کر سکتا ہے یا لینڈ کے جو ہے نا وہ ڈیل کو دوبارہ روک سکتا ہے بہت انلائکلی ہے کہ بیریہ جو ہے اس کو ڈیل کو جو ہے وہ اب قراب نہیں ہونے دے گا بہت بڑی سٹیکس ہیں بیریہ کی اس میں بہت بڑی سٹیکس ہیں پورے پاکستان کی اس میں تھاؤزنڈ اف تھاؤزنڈ اف تھاؤزنڈ اف پیپل جو ہیں وہ انویسٹڈ ہیں اس میں اس میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں ہر طرح کا بندہ ہے عرب پتی بندوں نے بھی یہاں پہ ہولڈنگ کی ہوئی ہے اور عام بندے نے بھی یہاں پہ پائے کیا ہوا ہے بیریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے بندے کو کیٹر کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹے بجٹ کو بھی ہوئی ہے ایک سو پچیس کیس کے بھی پلوڈ دے رہا ہے قسطوں کے اوپر اور اس کا جو ہاتھ ہٹ سو گئیز کا بارہ بارہ کروڑ میں بھی بکتا ہے کمیشل جو ہے تو یہ چیز ہے وہ ہر طرح کا اس کا عباس انویسٹر ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ میں نے سپیس پہ بتائی ہیں یہ سر سب سے پہلے جو ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ کوٹ میں جو ہے یہ پیپر جمع کروایا گیا تھا ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پرپل ایریاز ہیں یہ لینڈ جو ہے یہ بیریہ نے سرنڈر کر دیا ہے سپریگ گورٹ کو ٹھیک ہے؟ یہ پرپل ایریہ یہ پرپل ایریہ یہ پرپل ایریہ ٹھیک ہے یہ پرپل ایریہ اور جہاں پہ تھوڑا ایریہ ایک یہ آتا ہے ایک یہ آتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ پرپل ایریہ جو ہے یہ بیریہ ٹاؤن نے آرڈی سپیم کوٹ کو سرنڈر کیا تھا اب سولہ سار ساسوں میں سے یہ جو سات ہزار اکڑ جو ہے یہ جو دوزہ چودہ میں ڈیل ہوئی تھی یہ وہ پرپل لینڈ ہے جس کی بیریہ نے پیمٹ کی تھی اور کوڈ کلیم کرتا تھا کہ مارکٹ ریٹ پہ نہیں کی ہمیں مارکٹ ریٹ دیں جب یہ کیس چلا تو ان کو پتا چلا کہ باقی یہ جو ییلو ایریہ بھی جو ہے نا یہ بھی بیریہ کے قبضے میں ہے اور پیمٹ کوئی بھی نہیں تھی انہوں نے پھر کہا کہ اس کی بھی پیمٹ نکال لیں ٹھیک ہے تو اب یہ پرپل اور یہ ییلو ایریہ اب ییلو ایریہ میں یہ دیکھیں یہ لائن جو ہے نا اس لائن کو جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لائن جو ہے یہ جو ڈیشز ڈیشز ہے نا یہ ایریہ جو ہے یہ بیریہ نے اس میں کوٹ میں جا کے تو سپریم کوڈ نے اس کو جو ہے نا وہ بھائے کیا ہے بہریہ نے پرپل اور یلو دونوں ایریہ کو ییلو ایریا جو تھا اس کی پیمٹ گورنمنٹ کو کبھی گئی نہیں تھی اب پیمٹ بیریہ نے کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ازار اس کی بھی پیمٹ جو ایکسٹرا بنتی تھی وہ دی ہے اور اس کی سارے کی دونوں کی ملاقے جو ہے سولہ ازار آٹھ سو اکڑ کی پیمٹ چار سو ساٹھ ارب رپیہ دینا ہے بیریہ ٹون نے سپریم کورٹ کو سات سال میں تو یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا بیس کیا اسی کے اوپر میں نے سارا یہ میپ اپنا جو ہے وہ ڈراؤ کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بلکل ایڈنٹیکل میپ ہے یہ تقریباً پورا بیریہ ٹاؤن جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے نا حدودیں آتی ہیں یہ اوپر جو آپ کو یہ چند چیزیں نظر آ رہی ہیں نا یہ بیریہ ویلی کے چار بلوک ہیں یہ والے اس لیے وہ اس میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے نا یہ آپ کو اپنی سنٹلوکیشن میں دکھاتا ہوں یہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو میں نے ڈراؤ کی ہوئی ہیں یہ بھی ٹوڑی سکیل ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا بیریہ ٹاؤن ہے تو جو پومیشن میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اتھینٹک ہے ٹھیک ہے اینی باڈی کین چیک تیٹ ون پیریفائی دیٹ ون ٹھیک ہے اب اس میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے اب ہم چلتے ہیں اس میں ایک اور سٹڈی کرتے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کونسے ایریے اب بیریہ کے یہ بیریہ کا اونڈ ایریہ ہے سارا اورنج جو ہے اس کے اندر یہ والا بیریہ کے پاس تھا ٹھیک ہے یہ اورنج والے یہ ایریہ جو ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کرنٹ جو ہے اس کی لیٹس سیمچ آپ کو رویرمنٹ کا دکھاتا ہوں کہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یہ موسٹ لیٹس سیمچ ہے یہ بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا یہ جو اینا میں تیرہ فروری کو یہ کیا تھا لاسٹ ڈانلوڈ لیٹس بھی میں نے چیک کیا ہے وہ ہی ہے جو اینا اس میں کوچھ چینج نہیں آئی میں نے کل کبھی مجھ دیکھا ہے لیکن یہ ذرا ہائی ریزولیشن تھا تو میں نے اس کو اس لیے یوز کیا کہ آپ کو نظر آنے میں پتہ چلے کہ یہ کہاں تک جو ہے یہ کام ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں تک جو ہے کام ہو رہا میں اس کی نام رمار گراؤنڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں پریسٹ فورٹی تک جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے تھرٹی فورٹی تری میں یہ کام چڑھ رہا ہے آن گراؤنڈ جو ہے نا یہ آپ کو لیٹس جو ہے نا اپڈیٹ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں گوگل ارت پہ جو آپ کو ڈیٹا نظر آتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے یہ سٹلائٹ کے میں ڈیٹس ٹیمچ یوز کرتا ہوں آپ نے یہ ریسرچ کر لیا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس کے سیریاں میں کیا کیا ہوا ہے اب یہ فورٹی پیسن فورٹی ہے فورٹی نائن ہے فورٹی سیون میں پارشلی فورٹی ایٹ میں آہ کچھ ہے ففٹی ٹو میں کچھ بھی نہیں ہوا ففٹی تری میں ابھی کچھ نہیں ہوا ففٹی فور میں کام آن گراؤنڈ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہے نا تو یہاں پینا جیسا لوگ میں میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یار یہ جو ہے نا بیریہ پیراڈائز جو ہے نا اس میں آدھے سے زیادہ لینڈ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے بھائی وہ ہنٹرڈ پرسنٹ لیگل ہوگا ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں یہ بیریہ ٹاؤن پیراڈائز ہے جی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ بیریہ ٹاؤن پیراڈائز جو ہے یہ اسی لیگل ہوئے لینڈ کے اندر آتا ہے جو کہ یہ میں انٹائر والا ہٹا دیتا ہوں بیریہ کا بھی ہٹا دیتا ہوں یہ میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جی یہ لیگل ہوگا ہے یہ گرین والا ایریا جو ہے یہ کوٹ نے ابھی لیگل کیا ہے اب یہ سارا پیراڈائز آپ دیکھیں تو یہ پیراڈائز سارا لیگل ہو گیا ہے ای ٹو زیٹ ٹھیک ہے اس میں جو ہے بہت تھوڑا سا جو ایریا ہے وہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں لیکن وہ بیریہ ٹاؤن آرڈی آن کرتا ہے یہ ایریا جیسے ہے یہ بیریہ ٹاؤن آرڈی آن کرتا ہے پرائیویٹلی ٹھیک ہے یہ ایریا جو ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی ڈویلیمنٹ ہو رہی تھی اب دیکھیں کہ بیریہ ٹاؤن نے جو اس کا اپنا اونڈ تھا اس میں ڈویلیمنٹ شروع کی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ ایریا اس کا اپنا اونڈ تھا تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ ڈویلیمنٹ شروع کی یہ ان کا اپنا اونڈ تھا تو یہاں پہ ڈویلیمنٹ کی ہوئی ہے وہاں ٹھیک ہے جو نہیں ہونڈ تھا پہلے جو ابھی سٹلمنٹ ہوا ہے وہ اس پہ انہوں نے کوئی چیز نہیں کی development کام نہیں کیا اب میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ paradise کا ہی map ہے یہ اس کی to the scale ground overlay میں نے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ map جو ہے یہ آپ میرے website پہ بھی available ہیں سارے lawreaster.com پہ آپ یہ جا کے تو یہ سارے map load کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے map load کر دیا میں ان کو overlook اوپر sit آتا ہوں تک کہ آپ کا پتہ چلی ہے ٹھیک ہے اب یہ paradise ہے ٹھیک ہے اور یہ paradise کا میں آن آف کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ paradise ہے اب paradise دیکھیں کہ supreme court کے آپ کو ثابت ہو گیا کہ supreme court کے اندر اس کو totally legal کر دیا گیا ہے there is nothing to worry about in paradise paradise جو ہے وہ سب سے nicely located area ہے جو نئے blocks آگے بننے جا رہے ہیں جو sector develop ہونے جا رہے ہیں ان میں سب سے پرائنگ location جو ہے وہ m9 کے پاس سب سے جو ہے main gate کے اور m9 کے پاس یہ paradise آتا ہے ایک نیا gate بھی یہاں پہ most likely آگے جا کے ایک نئے interest بھی ملے گی paradise کو جو ہے تو یہ آپ کو شاید clear ہو گیا ہو گا سارا اس map سے ٹھیک ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو maps کو جو ہے وہ سارا کو online میرے lawry state ڈاٹ کام پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ presence کی location ہیں یہ بھی map میں نے بہت عرصے سے online کیے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ ساری آپ اس میں underground دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرسنٹ میں کتنا کام ہو رہا ہے جیسے آپ کوئی بھی پرسنٹ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو سارا جو ہے نا اس کی situation جو ہے وہ نظر آ جائی ہے یہ میں یہ اٹھاتا ہوں تاکہ آپ کو صرف پرسنٹ شوہاں وہ نظر آ جائے یہ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے آپ اگر underground کام دیکھنا ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ google کا image ہے جو دوسرا image تھا وہ سیٹلائٹ کا image تھا فیبرری کا جو یہ والا جو ہے تو یہ زیادہ آپ کو clear ڈیٹیل سے پتہ چل جاتا ہے اگر یہ بھی مت چاہیے ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ فارور کر سکتا ہوں مجھے وارس اپ کیجئے میں آپ کو فارور کرتا ہوں گا تو بارہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پرسنٹ ٹھرٹی ٹھرٹی فور میں کام on ground چڑھ رہا ہے اور اگر اس میں مطلب جیسے وہی فیبرری وڑا image دیکھیں تو کافی آگے تاکی ون فورٹی پریسنٹ ٹھرٹی میں بھی جو ہے وہ سارا تقریباً کام ہو رہا ہے اور یہ تقریباً سیف ہے ٹھیک ہے پریسنٹ ٹھرٹی ایٹھ ٹھرٹی نائن فورٹی وان فورٹی تری فورٹی ٹو وغیرہ میں ان میں کام نہیں ہوا یہ اوپر ویلی کے اے بی سی ڈی جو ہیں ان پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ٹھیک ہے تو سپورٹ سٹی کا کافی حصہ اس پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریسنٹ جو سارے آتے ہیں سپورٹ سٹی میں یہ سارے اللیگل ہیں اس میں بہت بڑا چنک جو ہے وہ بہریہ کا پرائیوٹلی اونڈ ہے یا اونڈ کر لیا ہوا ہے یا ان پروسس میں ہیں وہ اس کو اکوائر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے صورتحال ہے یہ اس میں نہیں آتے یہ پرائیوٹلی اونڈ جو سے سارا لینڈ ہے یہ انکلوڑنگ سپورٹ سٹی سارا جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن کے پاس ہے ابھی تک کسی نے کوئی ابجیکشن نہیں لگائی اس پہ نہ بہریہ کو پرائیوٹ کسی اونڈر نے چیننج کیا ہے نہ گورنمنٹ نے چیننج کیا ہے نہ نہ نے چیننج کیا ہے اس ایرے کو جو آرڈی ان کا تقریباً یہ جو بہریہ اونڈ جو حصہ بانتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بہریہ ٹاؤن کا اونڈ حصہ ہے جو پرائیوٹلی یہ بہریہ اونڈ کر رہا ہے اس کا میں نے شاید پہلے بھی ابھی دکھایا ہے کہ یہ تقریباً پندرہ ہزار ساتھ سو تو آدھے سے زیادہ کوٹ سے انہوں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اور آدھا ان کے پاس پہلے ہی تھا تو ناؤ انٹائر بیریہ ٹاؤن از آل موس سیف ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کہ یہ بیریہ ٹاؤن پے کیسے کرے گا ٹھیک ہے کوئیسن یہ ہوگا کہ بیریہ نہیں یہ پے کیسے کرنا ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے میں یہ لوڈ کرتا ہوں میپ سارے ٹھیک ہے ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے لے کے تو یہ یہاں تک جو ہے یہ آپ کا چڑھ رہا ہے جناہ ایونیو ٹھیک ہے میرے بھائی جناہ ایونیو پہ اس وقت آٹھ سو گز کا ریٹ جو ہے کمرشل پلوٹ کا جو ہے نا وہ بارہ کروڑ روپے کے قریب ہے ٹھیک ہے اگزیٹ ریٹ جو ہے نا میرا اکراچی آفیس آپ کو دے گا ہو سکتا ہے ریٹ میرے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوں میں ڈیلی بیسیس پہ ان کو آپریٹ نہیں کرتا میری ٹیم ادھر جو ہے وہ پورا ہمارا آفیس اکراچی میں وہ آپ کو اسس کرے گا اگر آپ نے کوئی بالنگ سیم کرنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں وہ اگزیٹ ریٹ آپ کو دے دیں گے آپ آور یوپین ڈاٹ کام کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لیٹس ویڈیو پرائسیز بغیرہ ساری ہم اس پہ ویب سیٹ پہ بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب چینل پہ بھی آور یوپین ڈاٹ کام پہ اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بارال میں آپ کو جنرل بتا دیتا ہوں آئیڈیا گیس جو ہے میں خود ساری لاہور میں بھی جب میں ڈیلنگ خود نہیں کرتا میری آگے ٹیمز ہیں بندے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر کلائنٹ سے میں وان ٹو ون ڈیل کر سکتا ہوں میری آگے جو ٹیم ہے وہ آپ کو اسسس کرتی ہے ہر ایریے کے لیے میں نے بندے ٹرینٹ کی ہوئے ہیں ان کو میں ٹرینٹ کرتا رہتا ہوں وہ آپ کو جو ہے نا فردر پہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں جو ہے نا تو یہ دیکھیں اب بھائیس کلومیٹر لمبے جو ہیں یہ کمرشل ہے ٹھیک ہے صرف چنہ ایوینیو کے اوپر یہ پائیس کلومیٹر کا ایڈیا یار ایک چھے سو گز کا پلوڈ یہاں پہ بارہ کروڑ پیگا ہے اور یہ باقی کمرشل تو دیکھتے جائیں آپ یہ کمرشل دیکھیں یہ سارے کمرشل ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کمرشل ہیں یہ پلوڈ ایک ایک پلوڈ جو ہے وہ ایک ارب روپے کا ہونا ہے آگے جا کے جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ اس میں دیکھیں دو دوزار گز کے پلوڈ ہیں یہ ملٹی سٹوری بلڈنز کے لیے ہائی رائز کے لیے ہوں گے تو ان کی پرائیس کافی زیادہ ہوگی ابھی بھی کچھ اچھے کٹ کے جو ہیں وہ آپ کو پچاس پچاس کروڑ روپے کا پلوڈ ہے اچھے اچھے سو گز کے جو ہے تو یہ جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بلینز کتنے بلینز ملک ریاض کے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں جو اس نے ابھی سیل نہیں کی ابھی کرنے یہ کمیشل دیکھے جائے ہر مین روڈ کے ساتھ آپ کو کمیشل نظر آ رہا ہے ریاضی ریشل تو بھولی جائے نا آدھے سے زیادہ تو اس نے ابھی لانچی نہیں کیا یہاں پہ جو ہے نا تو یہ یہ سارے کمیشل دیکھیں ہر روڈ کے اوپر ادھر ملٹی سٹوری بلڈنگز ان کی کھڑی ہیں سٹکچرز اپارٹمنٹ پر یہ اپارٹمنٹس بغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو میں نا ساتھ میں نا ویڈی آن کرتا ہوں یہ جو آپ کو گیس ہو گیا ہوگا کہ بائیس کلومیٹر کی یہ روڈ اور اسی طرح کی بائیس کلومیٹر تیس کلومیٹر کی اور بھی روڈ ساری جن پر سارا کمیشل ہے تو وہ سارے کو کلکولیٹ کر لیں کہ بائیس کلومیٹر کلومیٹر کے کمیشل کتنے ہوں گے جہاں پر چھے سو گاز آٹھ سو گاز جو ہے وہ دس گیارہ بارہ کروڑ میں گھوم رہا ہے کمیشل تو وہ کیا عورت رکھیں گے پھر اس کے چھوٹے پلوٹ ہیں پارٹمنٹس ہیں پارکس بنائے ہیں بیچ میں ان سے ریوینیو آئے گا بہت بڑی یہ دیکھیں یہ بیریہ ہائیس ہیں یہ بیلڈنگز ہیں نیچے میں اگر اٹھا ہوں آپ کو یہ میشمائٹ آتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیلڈنگز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ ویلڈنگز ہیں ٹھیک ہے یہ ویلڈنگز ہیں یہ دیکھیں تین پارک ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ ویلڈنگز ہیں ان میں سے کچھ بیچے ہوئے ہیں کچھ بکنے والے ہیں پیمٹیں آنی ہیں ان کی بیلینز آف بیلینز کی پیمٹ سبھی بیریہ کو جو ہے وہ ڈیو ہیں کسٹے لوگوں سے تو دیر اس نو ایشو کہ وہ بیریہ پیرنگز نہیں کر سکتا بیریہ کا تو پنڈی میں ایک پروڈیکٹ بھی جو ہے نا وہ ابھی لانچ نہیں ہوا اس کو کیلے کوئی بیچیں گے نا تو وہ یہ چار سو ساٹھ بیلین اس کا جو ہے وہ پیمٹ کر دے گا جو ہے نا بیریہ میں ملک ریاض کی نا میں چونکہ اس کو دوزار پانچ سے جانتا ہوں میں پرسنل ہی اس سے ملتا رہا ہوں آئی فاؤنڈ ہیم کے بہت ہی سادہ بندہ ہے آپ لوگ سارے اکثر لوگ ان کو جو ہے وہ برا بھی سمجھتے ہیں اچھا بھی سمجھتے ہیں ہر طرح کا بندہ جس کو جس طرح کا فائدہ ہوا بیریہ ٹاؤن نے بلینرز بنائے بھی ہیں اور کئیوں کو وہ بہت نقصان بھی ہوا ہے بیریہ کی جو پالیسیز ہوتی تھی اوور سیلنگ کی یا مرجین کی اس طرح کی چیزوں کی میپ چینج کر دیئے تو وہ جو ہے بیریہ نے لنڈ کیا ہے ٹائم کے ساتھ نا اب وہ اس کی جو ٹرانسفرز ہیں جو میپ چینجز ہیں اس فریکوینسی سے نہیں ہوتی اور اوور سیلنگ اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے پاسک میں ہوتی تھی تو یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹائٹ ہوتی جا رہی ہیں تو یہ مزید جو ہے یہ ٹائٹ ہوتا جائے گا ان کے لیے یہ دیکھیں یہ بلڈنگی کی بلڈنگیں ہیں جو یہ یہ بلڈنز او بلڈنز جو ہے ڈالرز جو ہے نا یہ ریوینیو ان کا اس میں پڑا ہوا ہے یہ پورا شہر بان رہا ہے میں آج کرنا میں نا جیسا کہ بتایا کہ ملک ریانس کو حضرتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ جو ہے اتہائی سادھا بندہ ہے گھر میں دھوتی گھنکے گھوم رہا ہوتا ہے اور ایک ٹائم تھا دوزار پانچ میں اس کو ہمیں اردو میں جو ہے وہ فیکس کرنی پڑتی ہے بندے کا جو ہے نا پیشن ہے پروپٹی کو ڈویلپ کرنا پاکستان کو ڈویلپ کرنا اس کے لیے دیکھیں کہ اس نے چار تین بلڈ ڈالر کی جو ہے برپیمت کی ہے ہمیں کبھی بھی ڈاؤڈ نہیں تھا پہلے دن سے سیکنڈ کے لیے بھی ڈاؤڈ نہیں تھا کہ یہ ملک سے باگ جائے گا یا پیمان نہیں کرے گا موجہ آپ نے جس نے بھی کار کیا ملک کرے گا جتنی بھی کورٹ کرے گا یہ کرے گا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک نہ تو اس نے ایک ٹڈی پیسہ جو ہے وہ بینک سے کرتا لیا ہے نہ یہ باہر لکے گیا ساری انویسمنٹ اس کی پاکستان میں ہے سارا اس کا پیشن اس کا جو بچوں سے زیادہ یہ اپنے پروجیکٹ سے پیار کرتا ہے ٹھیک ہے اس نے کہیں پہ بھی نہیں جانا تھا طریقہ کار ٹھیک ہے اس کا اس میں لیگل نہیں تھا لیکن یا ٹو بی آنسٹ اگر وہ لیگل بھی چاہ رہا ہوتا میں یہاں پہ یقین کریں میں اتنی دیسے بزنس میں پندرہ زیادہ بزنس میں ہوں میں اپنا گھر کا جو ہے اگر شروع کروں تو وہاں پہ میٹر میں لگوانا تو مجھے دکت ہے نہیں لگے گا ٹھیک ہے اتنے بڑے پروچیکٹ کو زیرو سے سٹانٹ کرنا اور انڈ تک لگانا لیکن آنا اس سٹیج پہ جس پہ آج یہ ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ یار یہ پاکستان ہے پاکستان کا موسٹ موڈرن سٹی بارہ کراچی بیریہ نہیں ہے بیریہ کراچی کی بچانا بیریہ سے آگے ہوگی ہے ٹھیک ہے ہو رہی ہے کراچی کی وجہ سے پہلے بیریہ تھا آپ یہ جو ہے نا بیریہ کی وجہ سے کراچی پاپر ہے یا ہوگا آگے دیکھئے آپ یہ جو بننے جا رہا ہے جو بن رہا ہے جو ہنگراؤنڈ بنا ہوا ہے مائنڈ باؤگلنگ آیا ٹھیک ہے اس نے شارٹ کٹ لیے لیکن کس کے لیے لیے آپ لوگوں کے لیے لیے ٹھیک ہے اس نے بھی پیسہ کمایا لیکن یہ چیز میں آپ کو پرسنل آپ کو یہ بتاؤں بندہ پیسے کے لیے یہ کام دے کرتا ہے یہ بندہ شوک ہے اس کا کہ میں پاکستان کو چینج کروں میں پاکستان کو دبائی بناوں میں پاکستان کمبلیشیاں بناوں میں نے پیسے کی بھونک اس کی ذات میں نہیں دیکھی ٹیک ہے ڈیلر ہاں ہمارے جیسے ڈیلر اس سے پیسہ کماتے ہیں وہ خود بھی کماتا ہوگا آگے میکس پی چلتے ہیں بیچ میں پاسٹ میں بڑی 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 پریکٹس پی تھی جو ہم اس وقت پوائنٹ بھی کرتے رہے جیسے میں نے کہا کہ ہم مرچڑتے ہیں میپ چینجز تھی ایکسٹرا سیلنگ تھی لیکن اب نہ جتنی بڑی ارگنائزیشن ہو گئی ہوئی ہے جس طرح وہ ارگنائز کیا گیا ہے اس کو بہت ون من شو نہیں ہے یہ ملک ریاض جو ہے اس نے جو ہے وہ کر دیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا اب یہ ثابت بھی اس نے کر دیا ہے کہ اس کے لیے جو انا اپنی علاج سے بھی کیمتی ہے کون یہاں پہ آپ دیکھیں جیلوں میں ہمارے پرانے پی ایم تکے کھا رہے ہیں بچے ان گنگلر سے نہیں آتے ایک پیسہ دینے کو وہ تیار نہیں آنا دیا ہے کوٹ کو آئے تک انہوں نے یہ بندہ چار تین چار بلین اپنی جیب سے نکال کے دے رہا ہے چار سو ساٹھ جو ہے نا اپنی جیب سے ہی میں کہوں گا دیکھیں یہ جو ڈیولمنٹ کی ہے اس نے بھی تو کچھ انڈ کیا ہے آپ نے بھی انڈ کیا ہے تو اس نے بھی تو کیا ہے اس کا بھی تو جو پیسہ لگا ہے ٹائم لگا ہے پھر لگیا تو اس نے بھی تو گین کیا تو اس کا بھی پیسہ اس میں لگے گا موسٹ لائکلی جو ہے یہ پیسہ جو ہے اس میں سے بھی کچھ اس سے آپ کو بھی شاید آگے جا کے دینا پڑے ایکسٹرا جو ہیں اس میں دیکھ رہے یہ پڑے گا کہ اب میں ڈسکس کرتا ہوں کیا بھاگے کیا ہوگا جو ہے نا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بندہ پیسے کا بھوکا نہیں ہے بندہ نام کا بھوکا ہے اور اس کے لیے جو بھی اس کو شارٹ کٹ لگتا ہے وہ لگا رہا ہے اور لگا کے اس نے اپنا جیک لگا کے تو یہ آپ کو یہ آن گرونڈ بنا ہا کے دکھا دیا ہمارے پورے کراچھی میں کسی نے ایک سڑک کے کی چلی بنایا یہ دیکھیں یہ پاکستان لگتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں اس کو کو امریکہ سے بات کر رہا ہوں میرا در جو ایریا ہے وہ پورے ڈیفنس چکاگو کے ڈیفنس کلاتا ہے یہ ایریا اس کے نزدیک بھی نہیں آتا ٹھیک ہے میں جو جس سیری میں بات کر رہا ہوں نا میں یہاں کا وہ ڈیفنس کلاتا ہے پاکستان کے کمبینیزن سے کرے نا تو لیکن اس طرح کی وہاں پہ لک نہیں ہے فیل نہیں ہے فسیلٹی نہیں ہے میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پاکستان میں آپ لوگوں کو یہ ساری صورتیں مل رہی ہیں چیزیں مل رہی ہیں ایک جگہ پہ اتنی انٹرٹینمنٹ اتنا کچھ دے رہے ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں شارٹ کر اس کے لیے جو ہے میں تو ذاتی طور پر اس کو فرگیو کروں گا ٹھیک ہے میں خود جو ہے ولی خلاف تھا اس چیز کے جو چیزیں پاس میں ہوتی تھیں اسی وجہ سے میرا راستہ میں نے جدا کیا تھا دوزار آٹھ میں ملک ریاض کی بیریہ ٹاؤن سے تو ہم دی اچھے میں جیسا میں نے کہا ہم چلے گئے اور ہم وہاں پہ ہم اللہ کے شکر ہیں ہم بہت کام کر رہے ہیں اللہ کے شکر ہمارا کراچی کا آفیس اس وقت پورے کراچی میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہے آپ کو بڑے بڑے پرانی نام جو ہے جو میرے شگیر تھے وہ اس وقت وہاں پہ عربوں پتی بنے ہوئے بیٹھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیسہ نہیں کمائیا ہم نے عزر کمائی ہے انہوں نے عربوں کمائے ہیں لیلر بنٹ کے بینیٹ آن کراچی کے ہم نے اس میں آتھ نہیں ڈالا کہ یہ لیگل نہیں تھا اس وقت اب یہ لیگل ہے اب ہم باہر کھڑ کے اس میں کام انشاء کریں گے کوئی بائیں شلنگ ہو وہ ہم حاضر ہیں ہمارا کراچی کا آفیس آپ کو پوری ہلپ کرے گا لاہور کا آفیس پوری ہلپ کرے گا بائیں گو شلنگ میں تو یہ چیز ہے اب آکے کیا ہوگا یہاں پہ جو ہے اب آگے مزید جو بیریٹ آن چیزیں لانچ کرے گا ان کی قیمت کافی زیادہ ہوگی جو کرنٹ ہولڈر ہیں ان کو اپنی کوئی چیز سیل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں واپس آپ کو اس قیمت میں نہیں ملنی سے بہت زیادہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی جن کی ہولڈنگ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہولڈ رکھیں مرچن کی آپشنز آگے لیے بیریٹ دے گا کوشش کریں کہ وہ نہ لے اپنا جو ہے پراپٹی کو ہولڈ کریں کوشش کریں کہ آپ آن گراؤنڈ جو میپ پہ چیزیں آپ کو آج ڈویلپ ہوتی نظر آ رہی ہیں جیسا میں نے ابھی آپ کو لیٹر سٹیلیٹ میپ تکھایا کہ کونکونس ایریا آن گراؤنڈ ہے جا کے وہاں پہ جو ہے نہ آپ دیکھ یہ کھڑے ہوکے صورت پہ وہ پراؤنڈ بائی کریں آپ آن گراؤنڈ پراؤنڈ میں جو ہے نہ وہ کبھی بھی لوز نہیں کرتے گیمبلنگ ہوتی ہے فائلوں میں آپ کچھکا لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو آپ کا ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے ڈیلرز اور بیریہ فائلوں میں پیسہ بناتی ہے ایرمیسٹر جو صحیح اکل مند ہے وہ آن گراؤنڈ پراؤنڈ میں پیسہ بناتا ہے گراؤنڈ میں پیسہ بناتا ہے تو میری سٹرونگلی ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ آن گراؤنڈ چیزوں میں جو میپ کے اوپر آن گراؤنڈ ویزیبل چیزیں ہیں ان میں پریفر کریں یہاں بہت ضروری چیز تھی بیریہ ٹاؤنڈ کی وجہ سے پورے کراچی کی مارکٹ کی ہوئی تھی خاص اور پر ڈی ایچی سٹی کافی نیچے چلا گیا تھا پورا پاکستان جو ہے دو سال میں پاکستان میں دو تین فیکٹر کی وجہ سے پروپٹی ڈاؤن تھی ان میں سب سے بڑا فیکٹر جو تھا وہ کراچی بیریہ تھا بیریہ کراچی میں لاہور کے اسلام آباد کے پشاور کے کوئٹا کے اسلام آباد کے بہت 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 بڑی انویسمنٹ گئی تھی وہاں پہ اور وہ وہاں پہ سٹک ہو گئی تھی دو سال سے اب کسی کی کوئی چیز نکل دی تو وہ آگے لاہور میں آتا واپس یک وادر میں جاتا یا کئی اور جاتا یہ چیز جو ہے نا ایک ٹو ٹیکس کی ایشیوز تھے اور ان سے سب سے بڑا جو مچھلے دیر دو سال سے جو سلم پچان رہا تھا پروپٹی میں وہ بیریہ ٹون کراچی کی وجہ سے تھا کہ لوگوں کے بلینز اف بلینز اف بلینز ڈالر جو ہیں وہاں پہ سٹک ہو گئے تھے بائنگ سیلنگ نہیں تھی جو ایک ٹیوٹی نہیں تھی اب یہ سارا کچھ لیگل چونکہ ہو گیا ہے تو یہ اب وہاں پہ کافی بزنس جو آنا بڑھے گا اگلے پروڈکچو بیریہ جو لانچ کرے گا وہ مہنگے ہوں گی اس سے کافی زیادہ کیونکو کسٹ پہلے تو فریقوں ملا تھا تو انہوں نے آپ کو سستہ اداموں پہ دیئے ہوئے ہیں تین سار چار سال پہلے والی قیمتوں پ کہ آج بھی آپ کو اگر پروڈ مر رہے تو کیا اس میں سوچنے والی چیز ہے ٹھیک ہے ہاں جیسے میں نے کہا کہ کوشش کریں کہ آن گراؤنٹ پروڈ تکھی آن میپ جو مجھے فیزیکل لوکیشن وہاں پہ بیریہ کی پوسیشن میں اور ڈورنمیٹ ہو رہی ہو اس کو جو ہے نا وہ پائک کریں کراچی ڈی ایچی سٹی جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوا تھا بیریہ کراچی کی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اب یہ بہتر ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو گا آگے مزید ادلے دو تین سالوں میں یہ بہت گین کر جائے گا کہ بیریہ کراچی ساتھ میں ڈی ایچی سٹی بھی گین کرے گا لیکن میں آپ سے پرسلی ریکویسٹ کروں گا سجنس کروں گا فوری طور پہ جو ہے وہ جیسے ہی ادھر قیمتیں بڑھتی ہیں اب سوچ ہو کے بیریہ میں آئیں بیریہ کا میچ ہی نہیں ہے ڈی ایچی سٹی کراچی سے ڈوائلیمنٹ کا سپیڈ کا کوالٹی کا یہاں پہ پورا پیکج ہے ہاؤسپیٹلز ہیں یونیورسٹیز ہیں پتیکس ہیں ریسٹورنٹس ہیں مطلب سکولنگ ہے ٹاپ آف تی لائن سکیوٹی ہے ٹاپ آف تی لائن ٹاپ آف تی لائن ٹونٹی فور آور آپ کی بجلی نہیں جاتی آپ کی یہ دیکھیں یہ روٹ جب یا لیں تکردہ پاتی ہو کی کیا سین ہوگا ابھی رات کو جو ہے وہ جب لائٹنگ آن کرتے ہیں پورے پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین یہ ایریا ہے لاہور بیریہ ٹون بھی ہے لیکن یہ چھوٹا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے کراچی بیریہ ٹون بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت بڑی سکیل ہے بہت کوالٹی کا کام ہو رہا ہے بہت زبردست چیز آرڈی ہے اور آگے بننے جا رہی ہے قیمتیں بھی اس کے ساتھ کراچی کے لوگ اس کی قیمتوں کو کافی اوپر لے جائیں گے اب چونکہ چیزیں لیگل ہو گئی ہیں لوگوں کا کافی ڈیس جو ہے وہ بڑھ جائے گا اب یہ واپس نہیں ہو سکتی چیز جس طرح یہ چاہ رہا ہے نا پیسے کی جیسے میں نے کہا ہے ملک ریاض اس سے ٹین ٹائمز بھی پیسہ دے سکتا ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں میں نے کہا ہے کہ ان کے کتنے بڑے بڑے پروڈیکٹ ابھی لانچ نہیں ہو گئے دیفرنٹ جگہ پہ جو ہے نا ان کا آہ کام جو ہے وہ آہ لینڈ بائی کر رہے ہیں ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں کئی جگہ پہ تو پنڈی میں ایک تو پروڈیکٹ ایسے ہیں جو تقریبا نائیٹی پرسنٹ کمپیٹ ہوئے ہیں کہ ایچ ابھی تک سہل کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اربوں ڈالوں کے پروڈیکٹ ہیں تو وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ بیلی اٹھون کیسے پی کرے گا یا پی نہیں کرے گا یا وہ بھاگے گا نہیں ملک ریاض is here he will be here always confidence تھا کہ یہ کہیں پہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو آپ بھی تصل لے رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ کہیں نہیں جاتا آہ میں چیزوں کو آپ کو یہاں پہ یہ میں ساری پرسنٹ کا بھی آپ کو قائد وان بائی وان کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا میں اس کے لئے لیدہ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ پریسنٹ وائز جو ہیں میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ کونسی پروپٹی آپ کو اس میں بائی کرنی چاہیے کونسی نہیں کرنی چاہیے ریزیڈنشل کے لیے میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ چھوٹے سائز کا بلانٹ دیکھیں آگے ایف بی آر کے رولز وغیرہ جو ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ چھوٹے سے چھوٹے سائز میں چاہیں یا چھوٹے سے چھوٹے بجٹ میں چاہیں چھوٹے سائز سے مراجی ہے کہ آپ آنی بلاک کے بلانٹ لیں فار اگزامپل ویڈ گوڈ بائی سے پائی آن گراؤنڈ ریڈی فور کنسکشن پسیشن ٹھیک ہے ایٹ ویڈ گیو یو ہیو جھ ریوارٹ چھوٹے سے چھوٹے بجٹ کے جو ہیں بلانٹ دیکھیں اگر کنال لینا ہے تو آپ پیراڈائز میں جائیں پیراڈائز میں جو پیراڈائز میں جو پیسنٹس جو ہیں وہ اب ساری تقریباً جیسا میں نے آپ کو میک پر دکھا دیا ہے نو باڈی ایکسپینڈ جیو ایفری باڈی تیلنگ دیئر واس ٹوٹلی کنفیوز مسکائیڈیڈ مسنفارمڈ آپ کو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ساری کلیر ہیں پیسنٹس جو ہیں پیراڈائز کی وہ کوٹ کی طرف سے وہ سارا لینڈ پائے ہو گیا ہے ڈی ایچ اپنا بیریہ ٹاؤن کے نام یہ ہو جائے گا پیمٹ کریں گے جیسے یہ بھی ہاف پیمٹ کر دیں گے تو بھی اکل بھی ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ہاف ہو جائے گی تو ان کے نام بھی ہو جائے گا اور یہ نائٹی نائن یئر لیس پہ آپ کے نام پہ لیس ٹرانسفر ہوگی جو ہے نا جب کبھی بھی کوئی بائیں چلی کہیں پہ کرنی ہو آپ ہمیں یاد رکھا کریں یہ ویڈیو دوزار پانچ سے میں بنا رہا ہوں اور میری دیکھو دیکھی بہت سے لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہی جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ پورا اپنا ہومورک نہیں کہتے جس طرح ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہے آپ اگر ان کے جا کے دوبارہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ شوق ہو جائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آہ پیرڈائیس جو ہے وہ لیگل نہیں ہے اور سولہ زار اکٹ کا جو ہے وہ بیریہ ہے اور یہ ہے وہ دس نو میک سنس ہے کہ کیوں بندے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے ٹائم دینا پڑتا ہے کلائنٹس کو بھی لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے اتنے آہ فائلورٹس ہو تو ان کو پروپر قائد کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے جو نا کاروبار تو ہی ہے میری کوشش تو یہ ہوتی ہے دن اور آج جمعہ پاغلوں کی طرح یا آپ کو یہ ویڈیوز اور آڈیوز اور گروپ میرے جو تقریب میں اس وقت نائنٹی سکس تھوزنڈ آہ میرے فائلورڈ ہیں بھی ہیں پندرہ سال سے وہ ڈیلی ویزٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری واحد ویب سائٹ ہے جس پہ آپ پندرہ سال پیچھے جا کے قیمتیں دیکھ سکتے ہیں کراچی کی لاہور کی اسلام آباد کے پروڈ بھی وہاں پہ پوست ہوئے ہوئے ہیں پرانے ہمارا زیادہ تر فکست اللہور ہے گوادر ہے بہت پورا ہے ملطان ہے ہم اس میں زیادہ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آپ کوالٹی آف ورک دیکھیں بیریہ کا یہاں پہ آپ کو جو ہے نا یہ ہونا یہ ہے کہ آپ کراچی بیریہ ٹاؤن گین کرے گا لیکن اس میں جتنا گین کراچی کیا ہوگا وہ لوکل پپولیشن جو ہے اس کو فیول کرے گی جو لاہور سے جو کراچی سے باہر کا واہر تھا نا وہاں پہ وہ وہاں سے نکل کے واپس لاہور میں آئے گا ملطان میں آئے گا اسلام آباد میں آئے گا گوادر میں جائے گا لوکل جو کراچی کی پپولیشن ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ کراچی کو لے کے اوپر جائے گی دیکھیں کچھ کانفیڈنس بیلڈ ہوتا ہے کچھ کانفیڈنس شیپ بھی ہوا ہوا ہے لوگوں کو کے جو فسے ہو گیتے تھے سالوں سے وہ اب ڈی ایچ اے کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے خاص طور پر جس طرح ہو رہا ہے دو کام ہو رہے ہیں اس وقت میں آپ کو وہ بھی بتاتا جاؤں نوٹیفائیڈ ایڈیا کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ پرائیوٹ ڈی ایلپر وہاں پر سکیم لانچ لے کر سکتا ہے خاص طور پر بہری جیسا بڑا بندہ جو ہے وہاں پر بڑے ایڈیا کو پروجیکٹ وہاں پر لانچ نہیں کر سکتا ہے سارے بڑے شہروں میں ڈی ایچ اے نے بہت بڑے بڑے لینڈ جو ہے نوٹیفائی کر دی ہیں وہی وہ اس کو ڈی ایلپ کریں چاہے پانچ سال میں کریں دس سال میں کریں بیس سال میں کریں وہاں پر پرائیوٹ سکیم اپروو بھی نہیں ہو سکتا ایک تو یہ ہو گیا کہ پرائیوٹ سکیموں کی بڑی سپلائی آگے ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ پرائیوٹ سکیموں میں دو نمبر کام تھے بھی بڑے ٹھیک ہے یہ ایڈیا کا جو ہے اتنا آپ کو سب کو جو ہے دو سال کا جو دیکھنا پڑا سارا کو سیدھا ہوتا تو یہ آپ نہ دیکھتے ٹھیک ہے زہر ایک اچھی شوز سے تو وہ سارا دو سال تک ساری دنیا لٹکی رہی ملکریاز بھی لٹکا رہاں بھی لٹکا رہاں بھی لٹکا رہاں ٹھیک ہے لیکن اسی طرح پرائیوٹ سکیموں میں بہت زیادہ گھپڑے ہیں انہوں نے اوبر سیلنگ کی ہوئی ہے آگے ریجسٹریوں پر ٹرانسور ہونے جا رہی ہے سپرنگ کورٹ کا ڈرونہ ہے کہ ریجسٹریوں پر ٹرانسور ہوگی تو وہ کہاں سے ساری کی ریجسٹری کریں گے ان کے تو پرچی ہو جائیں گے ان کے اخلاق انہوں نے تو اگر ابھی ایک پروڈجیکٹ لاور میں تھا اس کی دو سو انتالیس سکرڈ دو سو انتالیس کنال کا رقبہ ہے پاچ ہزار اس نے فائل بیچی جائے اخباروں میں دے رہا ہے گروپوں میں دے رہا ہے جی میں ہمارا اپروال آگیا ہمارا نو سی آگیا ہمارا نو سی آگیا ہمارا نو سی آگیا او بھائی میرے نو سی آگیا دو سو انتیس کنال کے اوپر آپ سکسٹی پرسن لینڈ والاپ کر سکتے ہیں فورٹی پرسن تو آپ کو سلکو پارکوں میں چھوڑنا پڑتا ہے تو اسی چیزوں میں چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ کس کس کو پراؤٹ دے گا پہت ہزار فائل بیچی رہی ہے کہہ رہے ہیں ہمارا نو سی مل گیا ہم آگے بائیم کر رہے ہیں ہم آگے آگے کبھی نو سی مل جائے جب بائیم کریں گے تو دیکھیں گے لے لیں گے ابھی جو ہے اس طرح جو ہے نا پرائیوٹ جو سسائٹی ساری ہیں ان میں بہت زیادہ کبنے ہیں تو لوگوں کا کانفیڈنس شو ہے نا وہ ان میں کافی شیک ہوا ہے گورنمنٹ بھی ان پر سکتی کر رہی ہے اور ڈی ایچ اے جو ہیں وہ بینیفٹ کریں گے اس لحاظ سے کہ ایک تو وہ ان کی مناپلی ہوگی کہ لینڈ نوٹیفائیڈ ان کے پاس ہوگا پرائیوٹ ڈیویلپ پر جو ہے بڑا کوئی آئی نہیں سکتا اور چھوٹے جو ہیں وہ ان کے کام ہی دو نمبر ہیں ان میں لوگ جاتے نہیں ہیں جو نام ڈی ایچ اے کا یا بیلی اے کا وہ تو کوئی نہیں ہے کسی کا بھی میچ نہیں ہے تو یہ چیز ہونی ہے کہ کراچی سے جو لاہور کے یا اسلام آباد کے پشاور کے کوئیٹہ کے کوادر کے جو انویسمنٹ ادھر پس ہی ہوئی تھی وہ آپ نکل کے تو وہ واپس ان شہروں میں جائے گی ان کی پروپٹی بہتر ہونے شروع ہوگی اور لوکل جو کراچی میں لوگ ریلکٹڈ تھے کہ ادھر پتہ نہیں لیگل ہے نہیں ہے ہم لے کے پہنس نہ جائیں پتہ نہیں کیا ہوگا سارا کچھ ان کو بنا ہوا ہے نظر بھی آتا تھا خوبصورت نظر بھی آتا تھا لیکن وہ ڈرتے تھے سادو کی لوگ کمائی ہوتی ہے وہاں پہ تو آپ کو پتہ یہ ڈیفنس میں کیا رہیٹ ہے کلوڑ بھی کھٹے جو ہے نا وہ کنال چر رہا ہے اکسس لا تو یہ چیز ہے کہ یہ طرح پھر بھی آپ جو ہے وہ کلوڑ کے نیچے آپ کا کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ بہت بڑے لوگ جو ہے نا کراچی کے لوگ وہ یہاں پہ بائیں گا بڑے کونفیڈنسک کریں گے آپ کون براؤن چیزیں تھی جب نظر آ رہی ہو تو رکنا لوگوں کو مشکل ہوتا ہے تو لیکن میں یہاں پہ پھر اگین میں سوڈیسٹ کروں گا کہ بھائیٹا انویسٹر جو ہے نا اس کو ڈی ایچ اس میں واپس آنا پڑے گا آئے گے میری کلوڑیشن ذاتی تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ڈی ایچ میں کام کرتا ہوں میں اس میں جو میں آپ جیسا بتایا کہ ہم ڈی ایچ میں بھی لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے پورا کراچی آگے لگایا ہوا ہم آپ کو مینشن نہیں کرتے ہیں اس طرح لیکن یہ ہے کہ we are doing a lot of business in there in کراچی as well تو یہ چیز ہے کہ آپ اس میں جو ہے چیزوں کو نا اٹجسٹ کریں ٹائم کے ساتھ جو ہے نا اس میں اپنا آگیا اس طرح اس طرح جو ہے نا شفٹنگ کریں شروع کریں اگر آپ لوگ پر کراچی کے ہیں تو بیلکل آپ پر سٹرونگی سجیسٹیڈ ہے کہ آپ بیریٹرون کراچی میں بائی کریں اور اگر آپ باہر سے ہیں تو آپ کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں سے جب پیسہ فری ہوتا ہے تو آپ دوسرے شہروں میں بھی اس کا کہیں دیکھیں کمرشل پاپرٹی میں جو ہے اس وقت جو ہے نا سب سے چھی چیز جو ہے وہ میں میڈو ایک مشعل جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اگر آپ کا بجر پڑھا ہے تو اس میں دیکھیں اپارٹمنٹ صاحب دیکھ سکتے ہیں ویلہز دیکھ سکتے ہیں اپنی فائلیں جو ہیں ان کو اگر آپ پی نہیں کر سکتے تو بچ کر لیں اگر آپ پی کر سکتے ہیں تو رٹین کریں انشاء اللہ چیز رٹن دے کے آگلے جو چیزیں آئیں گی وہ مہنگی ہوں گی سکتے ہیں توز گائیز ویل اینڈاپ پینگ فور اینڈر سکسی بلین روپیس جو ہیں جو کرنٹ ہیں ان کے بیریہ کا پاس اس ٹھو یہ رہی ہے کہ ریزیڈنٹس کو جو ہے نا وہ تعمیلی کرتا ریزیڈنٹس کو بہت پیرائٹی دی جاتی ہے ہر طرح کی ایفیسیٹیس دی جاتی ہیں بار بھائی کھاتے ہیں جو فائلشنوں کے چکروں میں بھونتے رہتے ہیں وہ گیم ہی اس طرح کیا کہ ایک عام بندے کے بعد کی بات نہیں ہے جو اس میں ایکسپائٹ ہیں وہ اچھا پیسہ کما جاتے ہیں جو نہیں ہیں وہ بہتر سائیڈ پر دیکھتے رہتے ہیں سفر کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو واش کرنے کا چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس طرح کی بشمار ویڈیو آپ کو نظر آتے رہتے ہیں دیلی بیسیس میں ہم اپنے گروپ میں بھی اپ ڈیٹ کرتے رہے تھے کہ سپاہ کے ساتھ سو ڈتر گروپ پہ کسی میں ایڈ ہونا ہوئی گروپ پہ ایک بندے کا لاؤن ہے ہمارے اور سارے گروپوں میں سیم میسج جاتا ہے بہت آپ کا شکریہ آپ نے تھی پیشت سے سارا ویڈیو دیکھا انشاءاللہ مزید بات ہوگی ہے کم پہ برے لگی ایک بہت مسلم شکریہ شکریہ